بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم کے جو روزے رکھتے ہیں اس ویڈیو میں اس کے بارے میں پوری جانکاری آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جیسے مثال کے طور پر آشوری کا روزہ کیسے رکھیں گے کب رکھیں گے اور اس کی نیت کیسے کرتے ہیں اور محرم میں جو روزے رکھتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلتیں کیا ہیں اور یہ جو روزے رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے پوری ڈیٹیلز ذرا سمجھ لیجئے سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں جیسا کہ بخاری شریف اور مسلم شریف اور دگر کتابوں میں حضرت آئیسہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت مروی ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ فرض نہیں ہوئے تھے یعنی رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا اس سے پہلے اس آشورے کا جو روزہ تھا وہ فرض تھا وہ ضروری تھا پھر جب بعد میں رمضان کا روزہ ضروری قرار دے دیا گیا تو یہ روزہ منسوخ ہو گیا اس سے یہ پتا چلا اس روزے کا حکم محرم میں روزے رکھنے کا حکم اب ضروری نہیں رہا اب واجب نہیں رہا بس مستحب ہے اگر کوئی رکھ لے گا تو ثواب کا حقدار بنے گا اگر کوئی نہیں رکھے گا تو کوئی عذاب بھی کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا اور کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا اور ایک بات اس سے یہ کلیر ہو گئی کہ یہ روزے پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس سے پہلے سے بھی رکھا جا رہا تھا وہ کیسے جیسے میں آپ کو بتا دوں تو اس ایک چیز اور کلیر ہو جاتی ہے وہ بھی سمجھ لیجئے اس روزے کو محرم کے روزے کو جو بعض حضرات شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر جوڑ دیتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت تھی اس وجہ سے یہ روزے رکھے جاتے ہیں اس طرح کر کے کچھ لوگ جو سمجھ رہے ہیں وہ بلکل غلط ہے بلکل بے بنیاد ہے ان محرم کے روزوں کا شہادت حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس حدیث سے بلکل صاف ہو گئی بات تو یہ جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی جو قوم تھی اس سے اللہ تعالی نجات دلا دیتا ہے اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیتا ہے تو اس خسی میں بنی اسرائیل جو ہیں جو یہودی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ اس خسی میں دس محرم کے روزے رکھتے تھے کیونکہ دس محرم میں یہ جو ہے فرعون کو غرق کیا گیا تھا تو ایک وجہ اس کی اللہ کے رسول نے یہ بتائی ہے اور اس سے چند باتیں ہم کو اور بھی سمجھنی ہیں وہ کیا ہے دیکھئے پہلے ایک ترتیب سے آپ کو بتاتا چلوں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے محرم کے دس روزے محرم کے شروع تاریخ سے لے کر دس تاریخ تک روزے رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ محرم کے دس روزے اس کی فضیلت ہے یہ سنت ہے اس میں فلان ثواب ہے فلان ثواب ہے یہ باتیں بالکل بے بنیاد ہیں یہ جو دس روزے کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی فضیلت نہیں ہے کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے محرم کے دس روزوں کے بارے میں جہاں تک محرم کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھنے کی بات ہے یہ ثابت ہے میں اس بات کی تردید کر رہا ہوں جو دس روزے کی بات کرتے ہیں متلقن روزے رکھنے کی تردید نہیں کر رہا ہوں کہ محرم میں روزہ رکھنا غلط ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں اس کو سمجھے گا اس باریکی کو تو جہاں تک محرم میں ہم روزہ رکھنے کی بات ہے ایک چیز اور ہم لوگ غلطی یہ کر جاتے ہیں آشورے کو پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ آشورے میں روزہ رکھیں گے دس محرم میں روزہ رکھیں گے یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ اس روزے کی فضیلت ہے دس محرم میں روزہ رکھنا چاہیے ہم صرف اسی کو پکڑ کے نہ بیٹھیں کیونکہ میرے کہنے کا مقصد ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم محرم کے مہینے میں جو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے وہ رمضان کے بعد سف سے زیادہ فضیلت ہے اسی لئے پورے مہینے میں ہم کو چاہیے کہ ہم سے جتنا ہو سکے آٹھ روزہ دس روزہ پندرہ بیس روزے جتنے زیادہ ہم کوشش کریں کہ پورے محرم کے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں صرف دس محرم کو پکڑ کے نہ بیٹھیں ہاں ایک بات اور ہے دس محرم کی بھی فضیلت الگ سے ہے اگر ہم دس محرم کے بھی روزے رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی محرم کے ہم روزے رکھتے ہیں تو ہم کو پھر ڈبل فضیلت ہے ٹھیک ہے اب دس محرم کی فضیلت جیسے کہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آشورے کا روزہ رکھے گا دس محرم کا روزہ رکھے گا تو اس کے ایک سال پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے البتہ یہاں پر گناہی سغائر کی بات ہے اصول کے اعتبار سے تو اس کے گناہی سغائر بخص دیے جاتے ہیں ماف کر دیے جاتے ہیں اتنی بڑی فضیلت ہے اس سے بڑھ کر تو فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے رکھا ہے اور صحابہ نے رکھا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی اس خوصی میں ہمیں بھی رکھنا چاہیے اب رہی یہ بات کہ یہ روزے جو رکھیں گے اس کا طریقہ کیا ہے کیسے رکھیں گے دیکھئے سب سے افضل سب سے بہترین یہ ہے کہ ہم نو محرم دس محرم اور گیارہ محرم آشورے کے روزے کی جہاں تک بات ہے اصل روزہ جو آشورے کا ہے وہ دس محرم کا ہے نو محرم کا آشورے کا روزہ نہیں ہے بلکہ ایک طریقے سے مشابہت وہ بات میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا اصل جو آشورے کا دن ہے اور آشورے کا روزہ ہے وہ دس محرم کا ہے لیکن افضل یہ ہے کہ ہم نو بھی رکھیں نو محرم میں بھی رکھیں دس محرم میں بھی رکھیں اور گیارہ میں بھی رکھیں تین دن ہم روزہ رکھیں اس کے علاوہ جہاں تک محرم کے مہینے کی بات ہے جب چاہیں تب رکھیں جتنا چاہیں اتنا رکھیں تو آشورے میں کم سے کم ہم کو تین دن رکھنا چاہیے یہ سب سے افضل اس کے بعد اگر ہم تین دن نہیں رکھ پاتے ہیں تو کم سے کم دو دن رکھنے کی کوشش کریں نو محرم یا دس محرم دو دن نو میں بھی رکھیں گے دس میں بھی رکھیں گے اگر کسی وجہ سے ہم نو محرم کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کوئی وجہ تھی نہیں رکھ پائے تھے تو دس کا بھی رکھ دیں اور گیارہ کا بھی رکھ لیں تو اس طرح کر کے دو روزے ہم رکھنے کی کوشش کریں اور اگر بہت زیادہ مجبوری ہے کوئی عذر ہے آدمی دو روزے بھی نہیں رکھ پائے گا مثال کے طور پہ کہیں سفر میں تھا ایک ہی دن کے لیے آیا تھا یا کوئی اور وجہ ہے مثال کے طور پہ بیوی کے لیے ضروری ہے یہ روزہ تو فرض نہیں ہے یہ روزہ مستحب ہے تو مستحب جو روزے ہیں اس کے رکھنے کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے بغیر اجازت کے بیوی روزہ نہیں رکھ سکتی اگر شوہر گھر پہ نہیں ہے کہیں اور باہر ہے تو بینہ اجازت کے رکھ سکتی ہے نافل روزے جیسے مستحب روزے ہیں تو یہ روزے بیوی اس طرح رکھے گی کہ شوہر سے پوچھ لے گی اگر شوہر گھر میں ہو معلوم کرے گی کہ بھائی میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں اگر وہ کہتا ہے ہاں روزہ رکھ لو پھر روزہ رکھے تو اس اعتبار سے اگر کسی کا شوہر صرف ایک دن روزہ رکھنے کی اجازت دیتا ہے اور دیتا نہیں ہے ایسی صورت میں شوہر کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں تین دن اجازت دے دے لیکن اگر دیتا نہیں ایک ہی دن دیتا ہے تو ایسی کوئی مجبوری ہو تو ایک دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن وہ کب رکھیں گے دس محرم کیونکہ اصل میں جو آشورہ ہے دس محرم ہی ہے رہی یہ بات کہ ہم جو دس محرم میں روزہ رکھیں گے اس کے آگے پیچھے ایک دن کیوں ملانا ہے وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی حضرات وہ جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل جو ہیں وہ لوگ اس روزے کو صرف اور صرف دس محرم میں رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ ہم جو ہے ان سے مکمل طور پر مشابہت اختیار نہ کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کوئی جو نجات ملی تھی اس خسی میں ہم روزہ بھی رکھیں اور ان سے مشابہت بھی نہ ہو کم سے کم آگے پیچھے ایک دن اور ملالیں تاکہ وہ روزہ بھی ہم رکھ لیں اور ان سے تشبع بھی ہمارے کسی طرح کی نہ ہو تو یہ بھی ایک سمجھنی والی بات تھی اسی لئے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں بائچنس اگر یہ روزہ جمعہ کا دن پڑ گیا کوئی صرف ایک روزہ رکھتا ہے آشورے کا روزہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ مختی صاحب اس مرتبہ جو ہے محرم کا جو روزہ ہے آشورے کا روزہ وہ دس محرم میں جمعہ کے دن پڑ جاتا ہے کیا کریں گے روزہ رکھیں گے بھائی جمعہ کے دن روزہ رکھنے میں نفل روزہ بھی صاحب بتا دیتا ہوں آپ کو مالہ بدہ منہو میں کھول کر دیکھئے کہ جہاں پر روزہ کا بیان ہے اتنی مطلب سراحت کے ساتھ اس میں لکھا ہے کہ وہ روزہ روزہ جمعہ نزد بعض علماء مکروست وہ نزد ابی حنیفہ وہ محمد رحمہم اللہ مکرو نیست صرف اور صرف ایک دن جمعہ کا روزہ رکھنا صرف ایک دن کا روزہ جمعہ کوئی حرج نہیں بلا کراہت جائز ہے جہاں تک مکرو کب ہے کیا نہیں ہے یہ ایک تفصیل ہے یہاں پر وہ موضوع نہیں ہے اس لئے اس کو چھیڑتا نہیں ہوں صرف آپ کو اتنا مسئلہ بتانا چاہتا ہوں کہ نفل روزہ ہو آشورے کا روزہ ہو یا کوئی اور روزہ ہم صرف اور صرف جمعہ میں بھی رکھ سکتے ہیں کوئی کباہت نہیں کوئی حرج نہیں تو یہ روزہ ہم کوئی اس طرح کر کے رکھنا چاہیے اور اس کے بعد اگر ہم یہ روزہ رکھتے ہیں تو نیت کیسے کریں گے نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو دل میں ہم جو سوچ لیں گے وہی ہے نیت ہم دل میں سوچتے ہیں کہ ہم آشورے کا روزہ رکھتے ہیں دل میں بول ارادہ کر لیتے ہیں زبان سے بھی ادا کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں ہم آشورے کا روزہ رکھ رہے ہیں ہم محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں بلکل یہ روزہ ہو گیا آپ کا یہ فضیلت آپ کو حاصل ہو گئی یہ سواب مل گیا یہاں تک کہ صرف اور صرف نفل روزہ کی نیت سے بھی اگر آپ یہ روزہ رکھ لیں گے تب بھی یہ سواب آپ کو مل جائے گا بلکل رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اب دیکھیں اگر آپ عربی میں کرنا چاہیں جس طرح عام طور پر کرتے ہیں اس طرح کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے لیکن ضروری نہیں ہے سنت نہیں ہے بس ایک طور سے اظہار کرنا چاہیں تو زبان سے اس طرح کر سکتے ہیں بِسَوْمِ غَدٍ رمضان میں کیا کرتے ہیں مِنْ شَهْرِ رَمْدَانَ یہاں پر شہر مت لگائیے مِنْ سَوْمِ مِنْ سَوْمِ الْمُحَرَّم اس طرح لگا سکتے ہیں یا پھر اگر مِنْ شَوْمِ الْعَاسُورَ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ آسورے کا روزہ تو اس طرح کر سکتے ہیں بِسَوْمِ غَدٍ مِنْ سَوْمِ الْعَاسُورَ یا مِنْ سَوْمِ الْمُحَرَّم اس طرح کر کے آپ عربی میں بھی کر سکتے ہیں اردو میں اگر کرنا چاہیں تو میں محرم کا روزہ رکھ رہا ہوں میں نفل روزہ رکھ رہا ہوں بلکل آپ کی نیت ہو گئی تو میں نے اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیلز پوری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں